گھروں میں بائیک اور کار ہونا کافی عام بات ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ایسی بستی یا گاؤں کے بارے میں سنا ہے جہاں ہر گھر کے گیراز میں کار نہیں بلکہ ایک پلین بھی کھڑا رہتا ہو اگر یہ مزاک لگ رہا ہے تو آپ امریکہ کی ریسیڈنشل ایئر پارک علاقے کے بارے میں نہیں جانتے دراصل ایک ٹک ٹاک یوزر نے جب اس جگہ کا ویڈیو شیئر کیا تھا تو معاملہ انٹرنیٹ پر چھا گیا ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں موجود ہر گھر کے باہر ایک پلین کھڑا ہے گوڑ طلب ہے کہ دوسرے وشوید میں امریکہ نے ایک نرنائک بھومی کا نبھائی تھی امریکہ میں 1949 تک 44,000 پائلٹ تھے لیکن 1946 تک ان کی سنکھیا بڑھ کر 4,000,000 سے زیادہ ہو گئی تھی جب لڑائی ختم ہوئی تو بہت سے ائر فیلڈ اور پائلٹ خالی ہو گئے اس سے نپٹنے کے لیے امریکہ کی The Civil Aeronautics Administration نے آوازی ائر پارکس بنانے کا پرستاب رکھا جس کے تحت بند ہو چکے ملیٹری ائر ٹریپس پر ریٹائر ملیٹری پائلٹوں کو بسانے کا فیصلہ کیا ایسی بستیوں کو fly in communities کہا جاتا ہے یہاں ہر گھر میں کار کی طرح ایک ہوائی زہاز ہوتا ہے اس بستی کی سڑکیں اتنی چوڑی ہوتی ہیں کہ ایک پلین اور کار بینا آپس میں ٹکرائے بینا پاس سے نکلے جا سکتے ہیں بتا دے کہ دنیا میں 630 سے ادھک آوازی ائر پارکس ہیں جن میں 610 سے زیادہ امریکہ میں موجود ہیں کالیپھارنیا میں استثت کامرون پارک، ہوائی اڈا انہی آوازیے میں سے ایک ہے حال ہی میں دا سول فیملی نام کے ٹک ٹک یوزر نے اس علاقے کا ایک ویڈیو بنایا جس میں آپ ہر گھر کے گھراز میں کار کی جگہ ایک ہوائی جہاں کھڑا دیکھ سکتے ہیں بتا دیں کہ کالیپھارنیا کے فریسینو آف کا سیسیرا سکائی پارک پہلا ائر پارک تھا اور آپ نے جب یہ پارک دیکھا تو آپ کے دل میں کیا خیال آیا اور اس مسئلے پر آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں بیرو رپورٹ خبریں ابھی تک